موسیقی ہلو بیورز السلام علیکم ڈسکور پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان دانیال سوہیل جوار ووچنگ پروگرم سٹریٹ فوڈ نئی اپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اس وقت ہم اندرول لاہور میں موجود ہیں ڈلی گیٹ کا یہ علاقہ ہے اور یہاں پر ہم ایک پوائنٹ ڈسکور کرنے جا رہے ہیں بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں بھائی آپ اکیلے جاتے ہیں اور کھانے کھاتے ہیں تو میں نے سوچا کہ ہم کسی کو بلا لیتے ہیں تو آج ہم جن کو بلانے جا رہے ہیں وہ ایسے ہیں کہ فوڈ کے ساتھ ان کا بہت گہرا تعلق ہے یعنی کہ کھانے کا ذکر اور بٹوں کا ذکر نہ ہو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تو آج ہم نے جن گیسٹ کو بلایا وہ بٹ ہیں اور بلکہ وہ آئی گئی ہیں کون ہے آپ کو بتاتے ہیں آئیے میرے ساتھ جی تو ہماری گیسٹ کو ہمارے ساتھ آ چکی ہے اور جو کسی تاروب کی محتاج نہیں ہے ہم بات کر رہے تھے بٹ صاحب کی تو بٹ صاحب بھی ہیں پولیٹیشن بھی ہیں سیاستدان بھی ہیں ہم بات کر رہے ہیں میمبر پنجاب اسمبلی ہینا پرویش صاحبہ کی اسلام لکھو ملے پر سلام مجھے بڑا اچھا لگا ہے میں پہلی دکھا آئی ہوں دیلی کے اور ماشاءاللہ اتنی رہنک ہے یہاں اور سیرسی میں تو رکھے ایک دو سٹالز پہ بھی دیکھئی ہیں میرے چیزیں مجھے بڑی اچھی لگی ہیں گرم چادرے بلکل ہم نے سوچا کہ ہم آپ کو زیر اندرول لاہور کی سیر کرواتے ہیں ہم اپنے پوائن کی طرف بھی چلتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ بزار بھی دیکھتے ہیں اور مجھے پتائیں اندرول لاہور میں پہلے آتی رہتی ہے یا فرس ٹائم آئی ہے نہیں میں اندرول لاہور میں آتی ہوں لیکن میں اندرول لاہور میں آتی ہوں لیکن میں سرپ پوٹ سٹیٹ پر آگئی لکشمی چاہم چاہم چلی گئی وہاں کبھی پڑھائی کھانے یا پائے اس طرح کی چیزیں لیکن فرس ٹائم میں اس طرح آئی ہوں یہاں مجھے صرف خوبصورت لگا یہ گئر مجھے صرف نظر آئے ہیں جس پر مجھے گھرم شالی کی نظر آئی ہیں تو مجھے لگ رہا تھا مجھے چھوپنگ بھی آپ کر کے جائیں گی یہاں سے اگر آپ نے چرکی میں وہ گراند بزار دیکھا ہے جس کو وہی کونچپ ہے اگر ہم اس کو پوڑا سا رینومیٹ اور کر لیں اور پوڑا سا ہم وہ کر لیں تو I think this is a beautiful tourist spot بلکل ایسے ہی ہے مجھے پاکستان میں توریزم کا جو پتنچل پاکستان وہی کوشش کہہ رہا ہے کہ اس کو ہائلائٹ کر سکے اچھا بیٹوں سے اور سیاستدانوں سے یہ سوال بلتا نہیں ہے کہ پوڑی نے پہلے تو جو توریزم کی بات وہ آئے 100% اندورس کہ اتنی خوبصورت ہماری جگہیں ہیں اور جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کو اس طرح کی street market اس طرح کے gates یہ ارکٹیکچر بہت پساتا ہے I think Discovery is doing a great job promoting tourism and specially those places جہاں کوئی آتا ہے جگہا تو آپ نے question کیا ہے but کھانے کا شوق ہے تو آپ نے question میں answer بھی خوری کر دیا ہے دیکھیں but لہولی ہوں تو کھانے بینے کا شوق ہر بٹ میرے یہ سوال اس لیے بھی کیا کیونکہ آپ کی فٹنس کھانا کھانے کے بعد فٹنس کو مینٹین رکھنا بھی ایک بار ٹاسک ہوتا ہے تو یہ کس طرح سے آپ کرتے ہیں آپ کو جیسے بٹ ہیں جتنے زیادہ بٹس کو جانتی وہ سمارٹ ہی ہوتے ہیں صرف 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 ملکل میں اچھا کھانے کی شوقین ہوں لیکن میں ساتھ برزش بھی کرتی ہوں میں جم جاتی ہوں اور ایک چیز میں میک شور کرتی ہوں کہ میں وارک کروں یا کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ایسی کروں جو اوڈور ایکٹیویٹی ہو اس سے اپ کی مینٹل ہیلپ بھی رہتی ہے اور فیزیکل فکنس بھی رہتی ہے آپ اچھا کھا بھی سکتے ہو لیکن آپ ایکسرسائز کر کے جم جا کے برزش کر کے اور سپیشلی اوڈور ایکٹیویٹی ہو بہت ضروری ہے یہ ہماری پیٹنس کے لیے بہت ضروری ہے اچھا لاہور میں کون سے ایسے پود پوائنٹس ہیں جو آپ کے فیورٹ ہیں دیکھے میں بچپن میں مزانگ میں پیدا ہوئی ہوں تو وہاں تو وہ جو دارل مائی کی مچھلی ہے وہ وہ موسٹ فیورٹ تھی اور ساتھ محمدی نہاری تو وہ ہمارا ایبری ویکنڈ میں اپنے پیرنس کے ساتھ جاتی تھی وہ مچھلی ان کے اندے والے پکوڑے اور وہ نہاری تو وہ میں ابھی بھی جب بھی جیسے سردیاں آگئی ہیں تو سردیوں میں بڑا مزا آتا ہے جا کے وہاں گاڑی میں بیٹھ کے مچھلی کھانے کا اور اس کے علاوہ مجھے پائے بھی پسند ہیں جو آپ آرف چٹھکارا کے ساتھ وہاں ہوتے ہیں تو یہ وہ کبھی کبھی باتی ہیں لیکن مچھلی سپیشلی ونٹرز میں اور سب سے اچھی ہے کہ میری نا میموریز کریکٹ ہوتی ہیں بالکل ساتھ میرے ڈادی کا گھر ہے جس میں تایا میری بھی رہتے ہیں مزنگ میں تو وہ ہم ہر فرائیڈے جاتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی مزنگ سے چیز ٹرائ کریں بالکل اچھا اندرون میں آئی ہے ایک الگی یہاں پر وال ہے کھانا تو بہت سی جگہوں پر کھاتے ہیں یہاں بزار کی جو ایک vibe آتی ہے لوگ آرہے ہیں ساتھ میں شاپنگ اور یہاں پر اگر دو منٹ رکھے ہیں تو ٹرافک بلوگ ہو جاتی ہے نہیں بڑے موجھے اچھی لگی ہے کہ چیزیں بہت خوبصورت ہیں اور پریسز بہت اچھی ہیں بہت زبادست پریسز بھی چیزیں لگی ہیں ہماری جو دفرنٹ میکٹس میں آئیتی یہی سے چیزیں جاتی ہیں اور ان کو پریسز بہت اعادہ ہمیں بڑی خوبصورت چیزیں میں تو آئی تنک جس طرح میں نے کہا ہے کہ مجھے مجھے کونسپ لگ رہا ہے کہ گیائن بزار کا کونسپ ترکی میں جو آپ جاتے ہو بلکل ایسا ہی ہے یہاں میں تو کچھ بان بھی رہے اور جو مجھے دار قسم کے خشبو آئی ہے اس نے ہمیں روکلی ہے تو میرے گال جانا تھوڑی ان سے پوچھتے ہیں یہاں پر کیا وہ تیار کر رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے یہاں پر ہمیں جو ہے نا وہ ایک شاپ نظر آگئی ہے اور چاچا جی بہت ہی مزیدار قسم کے کباب بنا رہے ہیں جو خشبو ہے نا اس نے ہمیں روکلی ہے کہ آگے نہیں جا سکتے ہیں ایسا ہی ہے بلکل چلیں ان سے نرہا ہم پوچھ پی لیتے ہیں کیا بنا رہے ہیں آ سامنے کو موالیکم اسلام چاچا جی کیا آج جال ہے اللہ شکر کیا بنا رہے ہیں یہ نان کباب بنا رہے ہیں جی نان کباب بنا رہے ہیں کب سے ہے دکان یہ یہ تقریبا پاکستان برنے سے پیلے کی ہے پاکستان برنے سے پیلے کی ہے بچ سام آئے ہیں یہاں پر تو آپ کو بتائے یہ کھانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں اب بچ سام کو بتائیں اس میں ایسا کیا ہے کہ انہیں یہ کھانے چاہیے لازمی اس میں سارا کچھی ہے جب کشما ہے توشتہ ایسا رہا کچھی ہے اور آپ کا پیار اس میں موجود ہے وہ وہ تو بہت زیادہ ہے چلیں یہاں سے بہت ہی اتسیک میں نے نظر آرہا ہے کہ کتے پیار وہاں پر دیکیشن سے بنا رہے ہیں اور جس پر آج کار سارے پوٹین ڈائیٹ پر ہوکے ہیں یہ اس کے لئے بہت کباب ہے میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ ہم یہاں ہی بیٹھیں اور یہ کباب کھائیں محبت کھائیں مچھی نے کیمے دے بھی تیار ہیں مچھی کے کیمے کے اور مچھی کے کیمے کے مچھی کے کیمے کے مچھی کے کیمے کے میرے دادا ہی نے شروع کیتا ہے مچھ فکر میں بڑے مچھ مس doğ when مچھ فکر میں گھروں مچھ군 گر نوچ پر wars الال ہم لے فکر موضع یہ ملحط روم یہ ایک belonging لڑوں کے پا Parliament ہوتی ہے کہ جو اپنے دادا ابو کی دکار کو لے کے چل رہی ہیں میں بھی وہی جو بات آپ کو کاری تھی کہ مزم کے اندر جو گھر میں جہاں میں پیدا ہوئی تھی وہ ابھی بھی ہم نے اسی طرح رکھا بھائی کیونکہ میری دادی کا گھر تھا میری تایا اور میری فیملی وہ کیٹ دی کرنا چاہتی ہے وہ بھڑی آپ کی ایک روٹ سے جاتی ہے وہ ساری چیزیں ہیں وہاں اور اس کو جتنی ہفیلی ہے کہ میں دادا جی کی شاک جو چلا رہا ہوں وہ اس چذبے سے وہ بھنا بھی رہا ہے اور ایسنکہ آپ کے کام میں آپ کا پیشن آتا ہے نا تو وہ ضرور سکسیسول ہوتا ہے موسیقی اندرول اور کوئے ویزیٹ کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کا ذرا آپ نے کہا بات سمارٹی ہوتے ہیں آپ کا تیسٹ کر لیتے ہیں مجھے بتائیں اندرول اور کے دروازے کتنے ہیں آہ تیرہ دروازے ہاں تیرہ دروازے ہاں واقعی بہت ہے یہاں جو انہوں نے کہا ہے وہ بلکل سیٹھا ہے تیرہ دروازے کتلاف کردے ہیں بلکل ایسا ہی ہے یہ لار کے تیرہ دروازے ہی ہے یہ ہم دلی گیٹ سے ہیں وہ دلی گیٹ سے ہیں دلی گیٹ سے کام کبھی دلی گیٹ سے کچھ پڑ جاتا ہے دلی گیٹ سے کتم کس ہی ہے یہ دروازے درکھا جائے یہ سیدھا دلی گیٹ شرف کھا جاتا ہے اس نے دلی گیٹ سے کچھ موضوع ہیں اس کے لیے بہت سنسلسی مکمل ہیں میرے آپ کے لئے کم paradise ہم شاپنگ بھی کھروا دیتے ہیں انہیں سلام علیکم چاچا جی کیا حال چاہل ہے شکر چلیں جی کوئی خوشا دکھائیں چلیں جی یہ تو میرے کہلتے ہیں آپ کے ڈریس کے ساتھ میچ بھی اچھا کر رہا ہے اور دکھانے ایک کمبر چھوٹا دکھائیں اس سے size پورا ہے آپ کو نہیں یہ سہی ہے اس کا دوسرا پاؤں بھی دکھائیں یہ سہی ہے کہ وہ یہ سہی ہے وہ بڑا ہے وہ بڑا ہے نا چلیں کیا پرائیس ہے کتنے کے ایک خوشا ساڑھے تین سو ساڑھے تین سور میں میں ہے پسندہ آگے ہے انہیں خوشا تو یہ خوشا جو ہے نا ہم ان کو یہاں سے پیک کر رہا رہتے ہیں یہ پیک کر دیں جی آپ چلیں جی چلیں جی ہم نے خوشا تو لے لیا آگے چلتے ہیں اور کھانا بھی کھائیں گے لیکن ندرون میں آئے ہیں بلکل اچھا ہے یہاں پر کچھ ہمیں چوریاں شوریاں نظر آ رہی ہیں ان کے پاس زیادہ ورائیٹی ہے تو آئیے ذرا لینی آپ نے دیکھ سکتی ہوں ضرور ضرور جی چوریاں چیک کروائیں تباہ کوئی plane جا دکھا دیں یہ یا یہ دکھا دیں یہ ٹھو چھوٹا اچھا بیسے آپ کو چوریاں پسند ہے؟ مجھے چوریاں پسند ہے میں شری چاند رات پر چوریاں لینے وی جاتی ہوں آج مجھے بڑا اچھا رگ ہے کہ اگر یہاں بھی چاند رات پہ اگری دفع ہو چلیں ایک ہم چاند رات پہ بھی یہاں پہ شوز ہوئے ہیں مہندی اور چوریاں نرسی مسلسا شکریہ 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 شہمہ وزیر � scattering یہ خوبصورت مسجد ہے بہت خوبصورت ہے اور جو پوائنٹ آج ہم ڈسکور کرنے جا رہے ہیں وہ بھی بلکل اس کے ساتھ ہی نیچے بلکل ساتھ اس کے موجود ہے لونہ ہیریٹیج کے نام سے والٹ چیٹی نے اسے جو ہے وہ یہاں پر سٹارت ہے دیکھیں یہ اچھی بات ہے کہ آپ اس خوبصورت لوکیشن میں کھانے پینہ بھی انجوائے کرو اور ماسالہ پورا اتنا رش ہے اور آج ہے آج ہے آج ہے بلکل ایسے ہی تو میرے خیل سے چلتے ہیں ہم بیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کوڈ آئیٹم سمیں ملتی ہیں اور یہاں پر آپ کو انوائیٹ اسی لئے گیا میں نے کہا کلے تو میں جاتے ہی رہتا ہوں کسی بات کو بلاتے ہیں ان کا بھی پوائنٹ آج ہے وہ ہمیں کیا سرف کر رہے ہیں چلیں دی آئی آگے چلتے ہیں مسجد کا ویو دیکھیں کتنا زبدست ہے اور یہاں پر ہمیں آرٹ ورک جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ کئی سال پہلے کسی خوبصورت ہے کسی طرح آرکٹیکچر کتنا خوبصورت آرکٹیکچر ہے کہ ابھی تک انٹر ایکٹ ہے بلکل ایسے ہی ہے اور یہاں پر بیٹھ کے کھانے کا ایک اپنا مزہ ہے موسیقی 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 ہم جو پوائنٹ آج دسکور کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لونہ ہریٹیج اور ریسنٹل یہاں پر اپن ہوئی اور یہاں پر بہت مزیدار کسی کباب بلکل ایسی ہے کس طرح سے تیار ہوتا ہے دیکھ کے لگ گئے تو آئیے چلتے دیکھتے ہیں کس طرح سے تیار ہوتا ہے آہ آہ کیا بات ہے جی سلام علیکم کیسے آپ جب پکی بات بتائیے گا کہ کباب مزے گے یا نہیں کیونکہ میں ایک بٹ کو ساتھ لائیں اور بٹ تو دیکھ کر کیا بلکہ خوشبو سے ہی بتا دیتے ہیں کہ مسالے کتنے ہیں اس میں ہی آزائکہ ہے جی ماشاءاللہ ہمارے کباب بہت سپیشل ہیں اور باربی کے سارہ ہی سپیشل ہے انشاءاللہ آپ کو مزے گا چلیں جی دیکھنے میں تو مزے کے لگ رہے ہیں اور بہت خوشبو آرہی ہے تو مجھے بتائیں آپ بھی کچھ بناتی ہیں کباب شباب ابھی تو میں باربی کو دیکھ رہی ہوں مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے کباب بنا لیتی ہوں لیکن میں نے مٹکہ بریانی بھی ٹرائی کرنی ہے کیونکہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ لاہور کی بریانی کراچھی کی بریانی سے بہتر ہے تو دیکھتے ہیں آج مٹکہ بریانی کیسی اور باربی کیو بہت اچھا انٹرسٹنگ ہے چلیں جی یہاں پر جو ہے یہ باربی کیو تیار کیا جا رہا ہے مسالے بھی ہم جان لیتے ہیں کہ ان کی کیا ایسی خاصیت ہے کہ لوگوں کو پسند آ رہے ہیں کون کون سے مسالے ڈلتے ہیں کوئی بتائیں ہمیں جی ہمارے سب سے زیادہ مسالے کی یہ چیز ہے کہ ہم کبھی بھی کوئی پسی ہوئی چیز نہیں لیتے بالکل ثابت مسالہ لیتے ہیں اور پھر اپنے اس کو تیار کرتے ہیں اور اس کو گرینڈ کر کے اس کے بعد پھر یوز کرتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی مسالے کے اندر ملاوت نہیں ہوتی سب سے اچھی چیز یہ ہے یہ تو ہو گیا کون کون سے مسالے ہیں کوئی خاص بھی ڈلتے ہوں گے کوئی سپیشل بھی ہوں گے جی مسالے زیادہ ہیں میں اگر اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو زیادہ آپ کا ٹائم زیادہ ٹائم لگ جائے گا کتنے ہیں کوئی نمبر بتا دے کوئی پچاس قسم کے ہیں نہیں پچاس قسم کے تو نہیں ہیں دیسی کھانے ہوتے ہیں اس میں آپ کو بتا ہے زیادہ زیادہ 8 سے 10 مسالے ڈلتے ہیں 8 سے 10 اور ان میں سے کوئی ایک دو اس میں سب سے زیادہ جو ہم سپیشل چیز ڈالتے ہیں اس کے اندر ایک مسالہ ہوتا ہے اسے مگا کہتے ہیں وہ کسی بھی بندے کو بتا نہیں ہوتا اس کو ہم یوز کرتے ہیں مگا کہتے ہیں مگا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں ان کو بھی نہیں بتا یعنی کہ وہ ایک باقی ڈیفرنٹ چیز ہیں میں نے کہا شاید مجھے نہیں بتا لیکن ہم میں سے کوئی نہیں جانتا لیکن جہاں پر وہ استعمال کیے ذاتیں ہیں اور مٹکہ بریانی بھی ہم ٹرائے کریں گے انشاءاللہ آپ کو مٹکہ بریانی بھی ٹرائے کریں مٹکہ بریانی دن ہو گئی کباب ہمارے دن ہو گئی اس کے علاوہ اور کیا کھائیں گی چکن بوٹی دے سکتے ہیں چلیں چکن بوٹی جو ہے وہ بھی آپ تیار کریں آپ جلدی سے تیار کریں ہم بیٹھ بھی کرتے ہیں اور بھی یہاں پر آپ کو باہول دکھاتے ہیں کیا کیا کانے یہاں پر تیار کیے جا رہے ہیں ٹیسٹنگ کر کے جائیں گے لوگوں کو بتا کے جائیں گے کہ لاہور میں اس پوائنٹ پر آنا ہے چلیں یہاں پر چیزیں تیار ہو رہی ہیں تو ہم نے سوچا ہم بھی خود بھی تیار کرتے ہیں خود بھی بار بیکیو زیرا انجوائے کر لیتے ہیں یہاں سمیل اکنی اچھی ہے اور میں جب اپنے کاظن وغیرہ اور فاملی کے ساتھ مری جاتی ہوں وہاں ہم خود بار بیکی کرتے ہیں تو وہاں یہ کباب اور بوٹی مٹھن بوٹی ٹکن بوٹی میرا دیسی پود میں ہریسہ میرے بہت اچھا ہریسہ بنتا ہے آپ کو میں بلاؤں گی ہریسہ میں یہی کہنے لگا تھا میں نے کہا ہریسہ ہریسہ کا ریو کرنا ہے پائے ہریسہ کشمیری کھانوں میں سے میرے گھر پہ ہریسہ بنتا ہے ہریسہ کھا کے ہم آپ کو بتائیں کہ جو ان کے گھر ہریسہ بنتا ہے ابھی تو ہمارے کباب شباب بند رہے ہیں جو ہم نے خود بھی ہاتھ لگا لیا کہ ہم نے تیار کی ہے اب اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کباب انہوں نے تیار کی ہے تو ابھی ہم ٹیسٹ کر کے بھی آپ کو بتائیں کہ آج ہے موسیقی موسیقی ملتا ہے یہ یہاں پر ایک برگر کے انہوں نے سیٹ اپ لگایا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور پورا رکھ شہ ملتا ہے مجھے ہی لگا کہ یہاں وہ بخصورت ہے کہ دیکھیں یہاں سی جو ملتا ہے اس کی طرح وہتا ہے اور یہ بخصورت ہے انہوں نے بغتا ہے جو برگر پوریں کی ایک برگر کوئی رکھشے کی شہرے آیا ہے اس کی طرح دلیا ہے اس لنے برگر نگوی ہی کہے سکتے ہیں اینو ملتا ہے یہاں رکھ شہر ہے یہ چلتا بھی ہوگا ویسے تائرے ہیں اور لگا ہے تو اس کے لیوری رکشہ گیرگرز کتنا اچھا لگے لگے ہمیں اس طرح کا اس طرح کا پوائنٹ ملے اور وہاں پہ تیسز ہی زیادہ ہوتا ہے تو بار بی کیو بھی بند رہا ہے ہم میرے کال سے بیٹھیں اور اپنے پودے آجائے بلکہ چاہ کی طرف بھی سلتے چاہ بھی دیکھ لیتے کہ یہاں پہ چاہ کس طرح تیرہ کی جاتی ہے یہ جو بہتر سو ہے ایک کارٹ سا لگا ہے اور کیفے کالندرز کے نام سے یہ دیکھیں نا پورا کونسپ ہے یہ رومی والا کارکش کونسپ اچھا بیٹیفل کالندرز مجھے یہ صوفی ڈانس سکتے ہیں صوفی ڈانس انہیں یہاں لگایا ہے غلاب جاون اور نان کا تائی چاہ ہے مجھے غلاب جاون بہت پسند ہے غلاب جاون پسند ہے گولوالے چاول پسند ہے شاہی ٹکرا بہت چیزیں ہمیں آگئی ہیں غلاب جاون بہت کشمیری چاہ اور غلاب جاون یہاں پر چاہ تیار ہوتی ہے اور بھائی جاں ہمیں دیکھے کہ ہم چلتے ہیں ہم انتظار کریں اور ہم کھانا کھاتے اس کے بعد چاہ بھی پھر چلے آئیے یہاں پر موجود ہیں جو ڈیریکٹر بھی ہیں اور اس سارے پروجیکٹ کو دیکھ رہے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیا یہاں پر یہ آئیڈیا ہے اور کس طرح سے کیا کیا چیزیں یہاں پر موجود ہیں اللہ بہت سوال کیسے ہیں آپ کیا چیزیں یہاں پر اور یہاں کیا پر کیسے رہے ہیں قمران لشاری جنہوں نے دوبارہ جو پلیس ہے اور یہ آپ جنمے دو سے تھی سال پہلے دیکھتے ہیں تو آپ بلکل پچانیں یہ نہیں آج اگر آپ آتے ہیں اور کوخہ تراغیب یہ مجھے سارہ آئین کا پروجیکٹ ہے جس میں آپ میکس اور مچ بکر دیکھ سکتے ہیں تو آپ کے بیچھے تارٹس ہیں 2, 3, 4, 5, 6 کارٹس ہیں ہمارے پاس جس میں ایک کارٹ میں مرچنڈائز جس رام شرٹس وغیرہ جو ہیں ٹورٹس وغیرہ آپ نے ہمارے سے ان کو اقومیڈ کرتے ہیں ایک میں آپ کی کافی وغیرہ سب کچھ یہ چیزیں ہیں ایک میں آپ کو اس بار بی کیو ہے ایک میں آپ کو اس فارس فود چین اور اگر آپ تھوڑا سا کیمرہ رول باک کرتے ہیں تو یہ دو ہمارے پاس ہوسیل ہیں یہ بھی دلی سٹور کی گئے ہیں ایک کے اندر اب بیسی کوزین سٹارٹپ ہونے لگی ہے ایک کے اندر کونٹینینٹل سٹارٹ ہونے لگی ہے وہ ووہ عمیزی اور آپ دیکھو یہ سامتے ہیں اور دوسرا جیسرہ کونسپ ٹھول آہر جانے ہیں لوگوں کو وہی کونسپ ٹھول ٹھولہ جاتے ہیں لوگ حویلی جاتے ہیں تو تھوڑا سا ہٹ کے لوگوں کے پاس ایک نئی جگہ انٹرٹینمنٹ ہو جاتی ہے یہاں پہ کھوالی نائٹس ہوتی ہیں یہاں پہ private functions ہوتے ہیں کھانے کے آپ دیکھ سکتے ہیں اندر کھوالی وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں تو ہر ویکنڈ پہ کھوالی بھی ہوتی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے چلیں جی بہت سب ترس ایک جگہ جو ہے والاوریون کو مل چکی ہے اور انہوں نے جیسا کہ بہت سی اور بھی چیزیں یہاں پہ انٹرڈیوز کروائی جائیں گی تو میرے گال سے یہاں پہ میں تو باد میں بھی دوبارہ ہوں گا آپ کیا کہتی ہیں دیکھیں میں تو بڑی امید ہوں انہوں نے بلکل صحیح کہا ہے کہ ہم لوگ ہوجیلی حوالی یا وارڈ سٹی کو ادھر کھوکوز جین لیتے ہیں لیکن آج میں فرس ٹائم یہاں ہی ہوں میں اتتی امید ہوں یہاں اگزویشن ہو رہی تھی ہم گئے ہیں کہ پہلے ہیں سندھ کے پہلے ہیں اور یہاں چائے جو کالندر کافے وہ اتنا اچھا تھا اور یہاں چائے جو کالندر کافے وہ اتنا اچھا تھا اور یہاں چائے جو کالندر کافے ہیں ہے انہوں نے یہاں چاہی ہے آپ نے دیکھو کھانا بھی موجود ہے ابھی ہم اپنی بریانی کا ویٹ کر رہے ہیں اور یہاں فاسفود بھی ہے اور سب سے اچھی بات جو مجھے لگی ہے actually the way you've preserved یہ خوبصورت ملکور یہ concept جو ہے اس کے لئے ہم یہی دسکس کر رہے تھے کہ توریست کے لئے جنرلی یہاں آنا is such a big thing you know آپ پرزار کر لیں گے یہاں ایک بیسی کیوزین ہوئے گی اور ایک چیننٹ ہوئے گی تو I think it's amazing دیکھل ایسے کاری دسکور پاکستان کا ایم بی ہے کہ پاکستان کا پوزیٹیف ریال ایم جوہے دنیا کو دکھایا جائے تکہ توریست چیزیان پاکستان And it's very good to see that progressive younger people are coming forward and they're really revamping this whole area اس کا ذکر ایک کردیلٹی ہے کامران لاشاری ساب کو ہی کا جس کیا ہے اور پیپلی کیوں کو یہ ویچھی رکھائی ہے اس کا تعلق برایانی تصویے کیا یہاں سے باریانی کریں وہ کہتا ہے کہ میں نیا باریانی ایم کرتا ہے کیونکہ جو سب تیتے کرنے کی باریانی باریانی بارت اچھی ہے لیکن ہم لہوری مٹکہ باریانی جو ہے نہیں نہیں ہاں ترکھائیں اور ہم بتا دیں گے بھئی لہوری باریانی سب سے اچھی ہے جلن جی جلن جی کھانا تو ہمارا تھوڑی دیر میں آئی رہے تو ہم تھوڑی چٹ چٹ کر لیتے ہیں مجھے بتائیے پرارلنگ کا شو کیا آپ آئے مجھے بہت چاکتا ہے تو پاکستان میں کون کون سی جگہیں جہاں پر آپ زیادتے ہیں میں نے پاکستان میں کوئی جلسا نہیں مسکیا آپ کو بتائیے مجھے بہت چٹ کر لیتے ہیں مرین بی بی کے جلسے ہوئے مجھے بھی کے جلسے ہوئے خنزا گلگت بلکستان کشمیر ہم ہاتھ جڑا ساتھ گئے بہت سی مجھے بہت چوٹرے جی میں ہاتھ سی رہی ہوں کیونکہ جب وہ جاتی تھی جلسوں کے لیے تو ہم نے ہمیں اسے لگ رہا تھا ہم نے پورا پاکستان وزید کر دیو ہم سندھ گئے خنزا گئے کشمیر گئے بہت سورت وہ ہوتا یہ تھا کہ جلسہ تو ہوتا تھا لیکن ہمیں مزہ آتا تھا کہ ہم سالی اس کے علاوہ بھی جسے مجھے شاک ہے مری جانے کا شاک ہے ہنزا کا بڑا شاک ہے اور سوات کا سوات کا ہنزا کا کشمیر کشمیر بہت خوبصورت اس میں سپیشلی وہاں میرینا خواتین سے ملاقات ہوئی جو ہوم بیسٹ ورکرز ہیں جو فود امبرویدری کرتی ہیں فائنانچری انڈپیننٹ خواتین کی اور میں نے ان کا پرودکٹ دیکھا اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ اس طرح کی کٹھائی کرتی ہیں اور وہ اپنے گھر بھی کر رہی ہوتی ہیں اسی طرح میں نے جب ڈیو کا کورس کیا تو انہوں نے بھی ہمیں پورا پاکستان پھرایا گوادر گئے اور اور گھر پاکستان گھوم چکی ہیں؟ پھرایا میں پاکستان گھوم چکی ہوں ایمید پاکستان سے محبت بہت ہے لیکن مجھے پاکستان کی تیوریزم اور بلکل جو کل صرف پاکستان بہت اچھے اچھا مجھے ہی باتیں کہ پاکستان آپ گھوم چکی ہیں وہاں کے کھانے بھی کھائیں کو کچھ کھانا ہے تو پسند ہے پہنے پاکستان میں مجھے پہنے پاکستان مجھے گول کپپے بہت پسند مرجو لٹا کلی کاری ہوئیًا میں کئی بھی جا رہی ہوتی ہے رکھے میں رکھے گھول کفتا کھاتی ہوں اس کے بعد이가 پیچھی وہ بچمن میں جب سے کھاتے تھے تب سے چھرے کی چاٹ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھٹ ہے اور لحوری بھٹ ہے تو street food ہماری جان ہے مجھے تو بہت پسند ہے پہ کون سایسا street food کا point ہے جو آپ کا فیوری ہے لحور لکشمی چاک کڈائی ہوتی ہے بات کڈائی وہ specially مجھے بڑی پسند ہے اور اس کے علاوہ پائے وارس کے آریف چٹھکارا کا چکن بڑا مزے کا لگتا ہے اور جس طرح میں آپ کو کھائے مزنگ مزنگ میں وہ جو مچھلی اور نہاڑی مزنگ میں تو کافی وہاں میں آئیٹمز موجاتی ہیں پورکی اچھا جیسا کہ آپ نے بتایا بھی کھانوں کی باتیں ہی چل رہی ہیں ہم میاں صاحب تبھی صوری سی بات کرتے ہیں ان کے بارے میں کار جاتا کہ وہ بڑے شوکین ہے کھانے کے یہ باتیں ہی ہیں یا بس باتیں ہی ہیں نہیں کشمیری ہے میاں صاحب اور خوبصورت ہے تو میں نے اسی پرہ کہا تھا کہ کھانے پینے کے شوکین ہے لیکن کیونکہ وہ ہارٹ پوشنٹ بھی ہیں تو اس لیے وہ ہیلڈی بھی کھاتے ہیں لیکن کھانے پینے کے بھی شوکین مطلب وہ چھپکے جو ہے پرہزی کھانوں کے بعد یہ بھی کھائی لیتے ہیں نہیں ان کو اپنی ایک ہیلڈھ مینٹین رکھتی ہے وہ شوکین بہت ہیں اور وہ کچھ سے کھانے کے شوکین نہیں ہے وہ کھلانے کے شوکین ہے وہ بڑے اچھے ڈشت بڑے اچھے بڑی کرٹیوس ہے بہی یہ بات بلکل ہے چلیں میرے گیل سے ہمارا کھانا وہ بھی تیار ہو گیا مجھے دور سے نظر آ رہا ہے کہ کھانا آ رہا ہوا اور ابھی کھانا تیار ہو جکا ہے بلکہ واع جی واع یہ ہماری آگئی ہے ملائی بوٹی یہ ہمارا رائت آیا ہے یہ وہ ہے کہ میں نے بنائے یہ کباب میں نے بنائے یہ میں نے بنائے یہ ہمارا اتکا بھی جو ہے ہماری وہ کہاں رہ گئی ہے بریانی آ رہی ہے بریانی بھی آ رہی ہے بریانی جو ہے وہ سپیشل ہے آج یہاں پر انکرونز کر روائی گئی ہے اور ابھی بریانی آتی ہے پھر ہم زرا ٹیسٹیں کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں کے کھانے جو ہے چلیں جی ملائی بوٹی تو مجھے فل جوسی لگ رہی ہے اور گرم گرم بھی ہے بسم اللہ جی مہم میرے پہلے ہی شروع کر لیے ہماری بریانی بھی جو ہے وہ آچوکی ہے مٹ کا بریانی مکہ بریانی تو مکہ بریانی جو ہےنا وہ شیف ساب کھے رہے ہم خود آپ کو جو ہےنا وہ ہماری بریانی سپیشل ہماری معاری اچھا جی سپیشل ہے واہ کیا بات ہے انہیں گرم گرم دھوئیں انہیں وہ نکل رہے ہیں بریانی بھی ٹائے کریں جلدی سے ہمیں آپ پلیٹس لاؤ دیں تاکہ ہم بریانی جو ہے وہ نکالیں اور ٹائے کریں ملائی کوٹی کیسی لگی آپ کو مرد گی ہے کباب ہی آپ نے ٹرائے کر لیا ہے کباب کیسا ہے یا بھی ٹرائے کرنے آپ نے اچھا بھی کروں گی اچھا پھر کھنے میں بھی زرہ پھوڑا سا کباب لیتا ہوں ہمارا سا ترائیٹا ڈالتے ہیں مسالے تو بہت دربدست جو ہیں جو انجو نے کہا ہے کہ اندر سپیشل قسم کے مسالے ڈلے وے خود بولو جاتے ہیں اسے پسواتے ہیں اس کے بات جو ہے وہ تیار کرتے ہیں واہ اچھا یہاں پہ کھانے سے زیادہ جو اندرون کی وائب جو آپ کو نظر آرہی ہے پورانے پورانے گھر ہیں آپ کے سامنے اگر پیچھے دیکھیں تو ہمیں وزیر خان مسجد کا ویو جو ہے وہ بہت دبتست نظر آرہا تو ایک کاپی مجھدار قسم کی جو ہے نا موسن براٹھا ہے نا موسن نمیدہ آیا بلکل ایسا ہی ہے تڑیاں شروع ہو گئی ہے نرم نرم بریانی جی جی کریں کریں اچھا یہ مٹی کے باول کے اندر جو ہے نا وہ بریانی یہاں پہ سرف کرتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ فلسپائسی قسم کی ہے اچھا مجھے سپائسی کھانے بہت پسکا ہے بہت سپائسی جو ہے نا وہ بار بیگیو تو سپائسی ہو تا بھی مزا آتا ہے سیلین جی یہ آپ ٹرائے کریں تو میں نے کہا پہلے ٹرائے کر کر ان کو دیکھتے ہیں انہوں نے آلو بھی ڈالے ہوئے ہیں یہ کراسی کی بریانی لگ رہی ہے نہیں ہے یہ کراسی کی بریانی لگ رہا ہے میں وہی کہہ رہوں ہی ہمارا کامپٹیشن تھا یہ کراسی سے کراسی سے مچ بہتر ہے بات بنے کیا کریں آپ ہات سے شروع کریں میں ہات سے کر رہا ہوں لگے مکھی آپ نے بھی دکھانے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا پہ نے پھر آپ کی پیٹ آگیا دن دن میں نے کہا ذرا دیسی مول گرم بھی ہے بہت گرم ہے ہمہہہہہہ Brilliant ہمہہہہ ہے یہ بریانی کی بیش لگتی ہے فل گرم ہے یار میں ابھی چمچ پکڑ لیتا ہوں مزا آگے سردیوں میں یہ بریانی یہ تو لازمی سنپرائے کریں بریانی is excellent کمال ہو گیا جی بریانی تو واقع مزا آگیا ہے صحیح سپائیسی ہے ہم سارا ایٹو بغیرہ بھل گئے سرد بریانی کھانی بری کھانے کے آگے کوئی چیز مرزر نہیں آتی وہ اسپیشلی آپ خود تو بٹ نہیں ہیں میں بٹ نہیں ہوں لیکن فوڈی میں بہت ہوں تو اس لیے بٹوں کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ سوچتے وے بھی کھاتے ہیں کھاتے وقت بھی کھاتے ہیں کھانے کے بعد بھی سوچتے ہیں کہ اب کیا کھانے اب کیا کھانے اگلے دن کا مینی کیا ہوگا کھانے کے بعد سوچتے ہیں کہ اگلا کیا کھانا اور اگلی کیا چیز کھانی ہے اچھا آپ مجھے بتائیں کیا چیز آپ کو سب سے چی لگی ہے مٹکے والی بریانی مجھے بھی بہت زبدست لگی ہے مجھے بہت زبدست لگی ہے واقعی میں بہت مزیدار ہے تو اس پلیٹ میں کھانے کا مضا ہی یہ آپ دیکھیں پل اندر مصالا وہ کس طرح سے ہے اور میں نے اپنی بھین اور اپنی امنی کو لے کے آنا جو لے کے آنا ہے ضرور انکو لائیے گا اور بجے لگتا کہ گرم ہے یہ مزہ آ رہا ہے مٹھی کھانے بھول پکڑتے ہیں کھانے کھانے ہوگا یہ پرانی چیزیں مٹھی کے برطن میں کھانا کھانا اور یہ ہمارا کلچر ہے جیسے ہم لوگ بھول بھی جاتے ہیں لیکن اس کو ہمیں جو ہے نا وہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو انجوائے کرنے کی ضرورت ہے کھانا تو ہم نے کھا لیا اور کھانا تو بہت مزدار تھا مجھے تو بریانی بہت مزد کیلئی ہے مجھے بھی دونہ باربیٹو بہت اچھا تھا بریانی بہت چی سپائسی تھی مزا آیا گرم گرم اچھا جیسا کہ آپ نے بھی باتیں کہ مجھے گول گپے کہیں پہ بھی نظر آتے تو میں رک جاتی ہوں مجھے گول گپے مگوالی ہیں بہت چی بات ہے یہاں پر جو ہے وہ گول گپے آ چکے ہیں واہ جی واہ یہ میں نے ایک کمپیٹیشن یہاں پہ کرنا ہے آپ کے ساتھ میں جیتوں گی کمپیٹیشن اچھا چیلنج بٹوالوں کے ساتھ بٹ کے ساتھ کمپیٹیشن ہی ہوتا اور بلہوری بٹوں کے ساتھ بلکل نہیں ہوتا چلیں آج پتہ لگ جائے گا کہ ایک فوڈی جیتا ہے یا ایک بٹ جیتا ہے چلیں جی ہمارے گول گپے جو ہیں وہ آ چکے ہیں اور آج دیکھ لیتے ہیں آپ نے چیٹنگ نہیں کرنی ہے کہ میں بلکل چیٹنگ نہیں کروں گا چھے گول گپے میرے پاس ہیں چھے آپ کے پاس ہیں اور اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں 3 2 1 موسیقی موسیقی گول گپے میں ایسے بھی ایسے نہیں لگتے مجھے میں نے کہے کوئی بات نہیں میں نے پہلی جبا گول گپوں کا اپورٹیشن دی ہے اور وہ آپ جیت گئی ہیں اب مجھے رکھتا ہے مجھے پرکٹس کرنی جیتے ہیں میں نے آپ کو خوشی جیتے دیئے میں نے کہا کہ آج آپ ہار گئی نا تو جتنے بات ہزارات ہیں انہوں نے کہا ان کو نہیں ہم نے چھوڑتے چلیں جی آپ جیتی ہیں اور میں اپنی ہار تصمیم کرتا ہوں میں یہاں پر بلکل نہیں کہوں گا کہ میرے ساتھ جلت بیانی ہوئی ہے آپ یہ تو نہیں چاہیے کہ میرے ساتھ رون داندلی ہوئی ہے نہیں میں بلکل یہ نہیں کروں گا زندگی کا مزا تو کھٹے میں اور جیت جیت کرنے میں اور ہار کو ماننے میں جیت آج ہم نے جو ہے وہ لونہ ہیریٹیج جو ہے وہ ڈسکور کیا مجھے تو ٹیسٹ بہت اچھا لگا اور آپ کا کیسا ایکسپینینس دا میرا اوورال آج اندرون شہر کا اتنا اچھا ایکسپینینس دا گولگا پر چالنج میں آپ کو جیتی کھانا میں بہت اچھا کھایا اور بڑی رونک تھی چھوڑیاں لی مجھے بڑا اچھا لگا کہ اندرون لہور میں میں نے ایک دن سپینینس دیا چلنج جی تینکیو سو مچ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور امید ہے کہ آپ کو بھی آج کا پروگرم جو ہے وہ پسند آیا ہوگا ہماری ٹیم کی طرف سے ایک سپیشل جو ہے وہ آپ کے لیے گفت ہے ڈسکور کی پوری ٹیم کی طرف سے یہ آپ کے لیے اور انشاءاللہ ہم آپ کو آگے بھی تنگ کرتے رہیں گے انشاءاللہ مجھے نئے نئے اس پارٹ پہ لے کے جانا اچھے اچھے کھانے کے لانا انشاءاللہ آپ سے ملیں گے نیکس پروگرم میں کسی نئے فود پوائنٹ پہ تب تک کلیے اپنے host دانیال صحید کو دیجئے اجازت دیکھتے رہے ڈسکور پاکستان اللہ حافظ